سلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہے ٹھیک ٹھاک آپ تل نواز شریف آ رہے ہیں استقبال کرنے جا رہے ہیں آپ کیا نہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں ضرور جا رہے ہیں ابھی بھی مجھے آج دوست کا میسیج آیا ہے سیکٹری ایٹ ادھر کا پی ایمی لنکہ نا اقبال ڈاون کا بھائی جان دیکھیں اب اب مجھے لڑکے کا میسیج آیا ہے کہ نا اپنے بھائی راؤنڈ کالنا ہے کلم نے ہم نے نواز شریف آ رہا ہے تو اس کو بال کرنا ہے میں نے کہا بھائی جس طرح کے لاج چاہ رہے ہیں پیسے نہیں آئے پاس تو پٹرول وغیرہ صبح صبح گربلے بھی بائی نہیں نکلیں دیتے کہتا تو وہ سٹینشن فری ہو جائے مجھے نا گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملے پان پان سو روپے سب کو پٹرول کو دیں گے تو جتنی بائیک لے گا سب کم پٹرول کے پیسے کریں گے صبح ناشتہ کریں گے ٹھیک ہے یہ بات تو ہی ہے اب اب دیکھیں اس دور میں میں نواز شریف نواز شریف کی طرف ہے ہم ڈرتے ہیں کہ نواز شریف کچھ کرواہ نہ دے پولیس نہ کچھ کر دے اس ویسے ہم دل سے مران خان کے ساتھ ہی ہیں پر دماغی طور سے نواز شریف کی طرف ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے کہا ہے کہ آپ جو ناو سو دو سو بندہ لے کریں گے آپ کو وان ٹو فائی ملے گا نہیں نہیں ہمیں کا ملے ہم گریب بندے میں وان ٹو فائی کس نے دینا ہے ہم تو یہاں سے لڑکے لے کر جائیں گے اپنی محنت پر سینہ لے کر جائیں گے وہ جا کے جو مارے اوپر بندے ہوں گے ان کو وان ٹو فائی ملے گا ٹھیک ہے باس یہ ہمیں کیا ملنا کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ کھانے کے لیے بلاتے ہیں نہیں نہیں مراہن زندہ باد مراہن کھانا کھانا کھلاتا ہے لینے دینی اس کی رشت بہت ہوتا ہے پھر بھی جلسے پر ہوتا ہے کیوں رشت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نہ دیکھ لیں پھر وہ اماندار بندے اماندار بندے ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹرولٹل بھائی کے ناشتہ اس ہی بہنے سے مام جا رہی ہے اب ہم نے ہم نے ہم جائیں کہ پٹرولٹل بھائی کا ہم واپس آجیں گے جلسے پر جانا ہی نہیں ہے کہ آپ پرینک کرنے جا رہے ہیں ہم پرینک کرنے جا رہے ہیں ہم نے کھانے ہی جانا ہم پیٹ بھی جائیں گے اب وہ تھوڑکر پر مریم نوازی دلسہ ہو گیا ہم پیٹے کے چندہ لے کے اندر بڑے کسی نے کچھ نہیں کہا نہیں ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں آپ نے ایک دو انٹریو دیکھے ہوں گے ایک نے بولا تھا میں جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں نون لیگ ہے جو انے ایک سو انیس کے آپ نے دیکھا ہوگا تو دوسری دوسرا جو ہے وہ استقبال کو بور رہا تھا کہ حدث افضل ہے یہ ہے وہ ہے آپ کے سامنے ایسی عوام کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو جب ایک پارٹی کے لیڈرز ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے عوام کیا سیکھے گی حالانکہ وہ جو عوام سن رہی تھی افسوس کی بات ہے کہ اس میں سے کسی ایک نے بھی ان کو روکا نہیں ہے کہ آپ یہ الفاظ کرتے ہیں کہ پکڑ رہے ہیں لوگوں کو اسی بات نہیں پکڑ رہے ہیں اگر یہ بات عمران کر لیتا ہے ساروں نے پیچھے بول دینا تھا نوازشی کے بات آپ میڈیا نہیں بول رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا جب بات ہی پڑتی آپ کی صرف مسئلے کی مشکریہ نہیں جووسی پڑ رہے ہیں جariڑو دلال رہے ہیں جب ظل ما بول سے تک میں ان کو فلسطین از توضو ساتھ مکے آپ کو نکال جو بول جو ہماریhouse میں بول سکے اس میں ایک دن کے لیے مریعات کی guerias نکال دیں چیز پک لیاں ہماری عوام اس لئے غلام ہے کہ یہ اپنے زمیر بیٹھ کے مطلب ہے لیڈروں کو جب تک ہماری عوام اپنے زمیر بیٹھنا نہیں چھوڑے گی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے تب تک ملک غلام ہے جب عوام بھوکی مرے گی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا میرے باس انہیں نواشی پارے ہیں انہوں نے چالیس پر پٹرول کم کیا ہے میری باس انہیں نواشی پارے گا نا جلسہ ہوگا نا اس کے بعد دس پر پٹرول پھر اپنے اوپر لے جائیں گے یہ لالج دیا گیا ہے پکی بات ہے یہ لالج دیا گیا ہے پیچرز کا اتجاج ہے آپ کے سامنے لیکن وہاں باغل نہیں ہو سکتے اب اب عوام راہن کے ساتھ آگیا ہے گیم کی سمجھ آگی اب وہاں کرے کی کیا کیا کر سکتی ہے ان کے لئے ہم ان کو کیا کریں اور کیا ہوگا ابھی آپ کے سامنے سکول کا نظام جو ابھی انہوں نے چینج کی ہے کہ پرائیویٹ کر دیں پرائیویٹ کس وجہ سے کہ غریب جو بچے جو ہیں وہ پڑھ نہ سکیں ابھی آپ کے سامنے شریف صاحب تو شریف لا رہے ہیں کل پرسوں تک یہ آ جائیں گے آئیں گے کل آگے آد ہوگی یہ کیا کریں گے آگے بات کریں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ ہے گورنمنٹ ہی رہنے دیں یہ کہہ یہ صرف ایک گیم ہے اس گیم کو ہم سب سمجھتے ہیں بچہ کوئی پی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم تریکی جلسہ کرنے جارہے ہیں بیس لاکھ لوگ وہاں پر کٹھے کریں گے نہیں نہیں ہوگی ابھی آپ تکیں آسو بھائی انٹرویو آیا وہ کہتا تھا بھائی میں قسم اٹھانوں کی طرف انہوں نے پانچ ہزار پی آ دیا میں آرہا ہوں جلسے پر پانچ پانچ ہزار دیا کے لئے میں ویڈیو دیکھ کے آرہا ہوں انہوں نے کہا آسو بھائی جلسہ ہوا انٹرویو لے آئے آئے ہیں منارے پاکستان انہوں نے پانچ پانچ ٹھائی کو پیسے ملے تو سباہ رہا ہے بھائی کو پیسے ملے تو بھائی جا رہا ہے تو بکاہ چڑھا ہوا تھا ہوں بھائی مجھے بکاہ چڑھا ہوا ہوں جڑکے کا فون آیا ہے یہ پسہ ملے تو آپ اس طرح تو نہ کروں ہم جائیں گے آدھر اسے واپس آگے راوڈ نکال لیں گے لڑکوں نے یہ بولا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے پیسے ٹھائی ناشتے ملے گا پیسے ہو ملے گا پٹرول ڈلوا کے دیں گے وہ خود ہمیں پیسے دیں گے وہ خود پٹرول ڈلوا کے دیں گے یہ بھی اب انہوں نے کہا ہے اب دیکھو پٹرول ڈلوانا پٹرول تو ختم ہو گیا جی پر یہ اس طرح ہی کرتے ہیں یہ مریم بنوازگرلے ٹھوکر پر جلسہ ہوا تھا انہوں نے گار گار جا کے بس بھیجی تھی آپ لوگوں نے آنے ہزار زیار پر انہوں نے گار دیا تھا کہ آپ نے آنا ضرورت جلسے پر اور جلسے پر کتنی تقریباً کرسیاں لگے ہوں گی دو سے تین ہزار کرسیاں لگے ہوں گی بس اتنی وام اتنی وام تو امران خان کو ادھر کیا اس کا نام ہے جب اس کی پیشی ہوتی تھی اس سے زیادہ وام تو ادھر ہی آتی تھی ان کے کل تریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے زیادہ وام کی جب جب امران خان کی پیشی ہوتی لو رائی کورٹ میں اتنی وام ہوتی بیس لاکھ لوگ ہوں گے اتنا بڑا تریخی جلسہ نہیں ہو سکتے اتنا بڑا وہ امران خان تا جلسے کرتا تھا ان سے ان کے بس کا کام نہیں ہے ہاں جی وہ ایک جلسے کہتا تھا بھئی وہ صرف بیڑے کہتا تھا میں جلسہ ہو رہا ہے انہوں نے پورے ملک میں وہاں فائدی آج ہو آج ہو جلسے دیکھیں نا ستر کروڑ بھی اگریبوں میں بان سکتے وہ پلسطین میں ظلم ہو رہے دو دن امداد نہیں جا سکتی گئی ہے امداد یہ میں کہنا ٹویٹ آیا صبح ایک ماہ کی سپیڈ لڑکی نے کیا بھی ہمیں ترکی اور پاکستان کی طرف سے نا میرے سیف ہوگی ہے امداد فوٹ شوٹ باقی یہ ان کو جلسے میں کرنے چاہیے لیکن ان کو امداد پلے ماہ پہ بھیجی نہیں چاہیے اپنے بھئیوں کے سوچنا